اور جنت اور جہنم اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی یہی ذہن میں رکھیں اور خصوصاً فضائل اہلِ بیت علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض دفعہ لگتا ہے فضائل بیان کر رہے ہیں لیکن وہ الفاظ ہوتے ہیں جنت کی جب تعریف کرتے ہیں ہم یہ جنت کا ذکر کرتے ہیں جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں بزاہر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کو سمجھ لیا یا جنت کو سمجھا دیا لیکن در حقیقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہیں لیکن اس نہروں کی حقیقت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں پر سائع ہے اس سائع کی کیفیت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں کے پھل ہیں ان کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں پر ہورے ہیں البتہ ہوروں والا موضوع جو ہے لگتا ہے اسے مردوں کا ہے ہور اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق جنت کی جو مؤمنین و مؤمنات دونوں کے لئے ہے اس کی کیا کیفیت ہے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم نہ وہ معنیس ہے نہ وہ مذکر ہے کہنے میں معنیس ہے لیکن جنسی عدبار سے نہ وہ مذکر ہے نہ وہ معنیس ہے لہذا جو عام طور پر ایک شکوا ہوتا ہے کہ خباتین کو جو ہے وہ نہیں ملیں گی نہ نہ خباتین کے بھی ہو رہے جو بھی جنت میں جائے گا ان کے لئے ہو رہے ہیں حور خداون تبارک وطارہ کی خاص مخلوق کے خاص نحمت ہے لیکن اس کا بھی فقط ذکری کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا دنیا میں سب سے زیادہ پھل ہم کون سا کھاتے ہیں انڈین پاکستانی عام عام کے ذائقے کو کوئی لکھ کے دکھائے ابھی ٹائم ہے عید تک لکھ کے دکھا دیں وہ لکھ سکتا ہے اس کو ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں آپ میٹھا ہے صحیح ہے عام یعنی گلاب جامن ہے میٹھا ہے عام یعنی شگر ہے میٹھا ہے پھر کیا ہے نہیں میٹھا ہے شگر ہے نہیں تو پھر کیا ہے آپ ہوئی تو کہہ رہے ہیں میٹھا ہے پس کلگر نہیں کر سکتے کچھ کھٹا ہے تو کیا ہے یہ دنیا کا وہ ذائقہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے اس پھل کا ذائقہ ہے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب رہا ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے اب آپ سمجھ لیں جنت اور جہنم اور ہوریں اور یہ اور وہ اور فضائل یہ سب کچھ صرف الفاظیں ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا پس فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کو سمجھنے کے معاملے میں ہماری ذات ایسی ہے کہ جیسے کسی پرندے سے یا جانور سے کہا جائے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھ لو یا مثال کے طور پر مشکل ترین موضوع سمجھ لو پرندہ اس میں تداخت نہیں ہے پس ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں کہ انبیاء کا ذکر کر سکتے ہیں ان کے معجزات کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر وحی کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن وحی کو ہم سمجھ نہیں سکتے سمجھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے کم از کم درجہ یہ ہے کہ وحی نازل ہو وحی آپ کہتے رہے ہیں لیکن وحی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے پس فضائل معصومین کے والے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کی اصل تک اور جڑ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا صرف چند فضائل ہیں جنہیں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں صرف چند فضائل ہیں لیکن اصل فضائل کو اصل قیفیت کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا